یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واب 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہتے ہیں تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بوڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادھری اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تاریخ جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے ہاں اور جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائیم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بہتری تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کا گیم تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے اچھا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے بس بس تو خیر میں نے میں نے سو کہا مجھے ملنا ہے ہر صورت میں ملنا ہے کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجمے میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں سپٹیمبر سپٹیمبر تھرڈ سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگرہ تھی تھرڈ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتہ سے لگا پچاس سال تھا تو ہوئی گئوں نا اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا پھنے خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیر ان سے ملنا ہے کہہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا آئے اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیر صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا حیران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کوئی ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گیا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو سہی برسرِ الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو سہی برسرِ الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سہی تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کی پیچھے تو لکھا دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی نہیں ادھر سنو یہ ہمارے یہ ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اے ایسے ہو جاتے ہیں اے 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 کیا ہو گیا بجلی چلی گئی آگئی یہ تو ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اس پہ اس لیے نہیں گھبراو آپ نہیں گھبراو گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے تو ان کو بھی بولو یوسٹو ہو جاؤ بھائی ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے خیر تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دوں کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تُو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تُو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک کا ہیں کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتا ہے غیروں کو تو پتا نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندو مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا اس سے یاری لگانی پڑے گی ملانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیثِ قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آو کیا نمازیں بخشوانے آئے کیا روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں لیکن مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پر لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے معاف کر دے میں نے کہا توبہ کر لی مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت حلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں یہ سیالکھوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئیے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی موسیقی روح کی غزہ ہے جی شباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کی موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہ بعد میں مستلوق پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہیں ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے میں مجھ سے کسی نے پوچھا ہوئے اپنے ملک کے لئے گانا میں کہاں بھی اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلا تو وہی وہی کہ وہی ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے صرف دعوت کے دو بول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اعزان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھائی گانا گانے والے کو تو اعزان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اعزان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھار کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اعزان دے دی ادھر جا کر گانا گا دی ادھر جا کر اعزان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھا اور پانچ فیصد نماز پڑھا ہے کیوں ہے ایسا سب کیوں نہیں پڑھا ہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مرانا آپ سے وعدہ تو کر لیا